اے 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 صلی اللہ علیہ وسلم نحمدہو نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد موجودہ ہماری جو ملک کی صورتحال ہے ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب نے ایک بات کہی اور اس بات پر پھر علماء بریلویہ کی کثیر قداد اور مناظرین کا ایک کثیر طبقہ جلالی صاحب کی اس جملے کو سنگین اور گستاخانہ اور قابل معافی اور توبہ قرار دے رہا ہے بریلویت کے بہت بڑے مناظر سعید احمد اسد صاحب وہ سر فرست ہیں قوکب اکاروی صاحب وہ اس پہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہہ رہے ہیں حنیف قریشی صاحب وہ اس کو سنگین جملہ قرار دے رہے ہیں بارگاہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر تو اور بھی ان کے خادم رضی صاحب نے بھی اس پہ کچھ برہمی کا اظہار کیا ہے دیگر بھی ان کے علماء اس پہ کچھ لگے ہوئے ہیں اب ہمارا ایک رضا خانی حضرات کو دعوت فکر ہے کہ آج جو صورتحال ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کی بنی ہوئی ہے نا اور تم لوگوں نے ان کے خلاف یہ ساری باتیں کہیں ہیں اس بارے میں ہماری بھی ایک چھوٹی سی رائے ہے رائے یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب سچے ہیں تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کے فتاوہ جات کی کوئی حسیت نہیں ہے جب آپ کے فتاوہ جات کی اب کوئی حسیت نہیں ہے تو یوں ہی مولوی احمد رضا خان کے علمائے دیوبند کے خلاف فتاوہ کی بھی کوئی حسیت نہیں اور آپ ہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ بریلی کے فتووں کا سستہ ہے بھاو کے ملتے ہیں کوڑی کے اب تین تین خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈھیل دی و املی لہم انہ قیدی متین اور اگر ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب واقعہ تن گستاخی کا ارتکاب کر چکے ہیں تو پھر آپ توبہ کیوں کہہ رہے ہیں پھر تجدید ایمان کہیں پھر تجدید نکاح کہیں کمار ہے آپ صرف توبہ کی بات کرتے ہیں جنید جمشید مرہوم سے غلطی ہو گئی تھی آپ لوگوں نے مارا بھی صحیح پیٹا بھی صحیح اسے اس کے خلاف دو سو پچانوے سی کا پرچہ کٹوانے کے لیے بھی کوشش کرتے رہے اور تجدید ایمان تجدید نکاح سے تو آپ نیچے اترتے نہیں تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اشرف جلالی کے لیے یہی بات کیوں نہیں ہے آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب معافی مانگ لیں معافی سے معاملہ نہیں ہوگا بلکہ یہ تو وہی صورت رکھیں جو آپ نے جنید جمشید کے لیے اصول بنایا تھا ہمیں پتہ چلے نا کہ آپ بارگاہ رسالت اور جناب سیدنا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے آپ کی والہانہ عقیدت ہے آپ پھر اصول وہی لائے نا جو آپ نے پہلے اصول رکھا تھا اور تیزری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اشرف جلالی صاحب سے پوچھے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کنتے پر بدوق رکھ کے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خطاکار کہا ہے یہ کہا ہے وہ کہا ہے یہ سب گستاخی کر رہے ہیں اور ان کے اوپر ایف آئی آر کٹنی چاہیے یہ توہین زہرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں اور ان کے توہین آل بیت کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ان پر پرچاؤنا چاہیے ڈاکٹر صاحب یہی بات ہم آج تک کہتے رہے ہیں اور آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے مولوی احمد رزا خان نے حسام الارمین میں جو ہمارے خلاف باتیں لکھی ہیں اپری طرف سے بنا کے لکھی ہیں فتاوہ رزویہ کی جلد اول اب جو پدروی جلد ہے صفحہ پانچ سو پینتالیس اور پرانا سات سو پینتالیس ہے قدیم جلد اول وہاں بھی ایسے کو خدا کہتا ہے کہ خدا کا یہ وہ فلان فلان بھولنا جو اے نا وہ بھٹکنا یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں یہ کہاں کس کتاب میں لکھا تھا علماء دیوبند کی آپ نے علماء دیوبند کے اوپر تبرہ بازی کی اور یہ سارا مطلب ہے نسلہ ان پہ گرانے کے لیے آپ نے خدا تعالی کی شان علوہیت کے بارے میں ایسی باتیں کہی تھی آج بھی بریلوی کہتے ہیں کہ جی انہوں نے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ لکھ دیا جی انہوں نے لکھا ہے دیوبندیوں نے اپنے ترجمہ کے اندر اور یہ مناظرہ جھنگ کے اندر یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے اور دنیا میں کوئی معنی حلالی نہیں یا نہ رضا خانی جو یہ دکھا دے اور ثابت کر دے کہ ہماری کسی کتاب میں لکھا ہو تو پھر اشرف سیالوی پر آپ نے دو سو پچانوے سی کیوں نہ لگوائی اور مولوی احمد رضا خان کیوں توہین رسالت کا مرتقب نہیں ہوا اور توہین خداوندی کا مرتقب کیوں نہیں ہوا حالانکہ یہ ساری باتیں وہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے منصوب علماء دیوبند پہ کہہ رہا ہے معلوم ہی ہو گیا معلوم ہی ہو گیا کہ اگر ڈاکٹر صاحب یہ مولوی سچی ہیں آپ کے تو پھر ان کو چاہیے کہ بات پوری کریں کہ توہین رسالت اور توہین احل بیعت کے ارتکاب کیا ہے یہ تجدید ایمان بھی کریں تجدید نکاہ بھی کریں اور اگر ایسی بات نہیں ڈاکٹر صاحب سچی ہیں تو پھر ماننا چاہیے کہ مولوی احمد رضا خان بھی جھوٹا تھا جیسے یہ سارے جھوٹے ہیں کہ انہوں نے آپ کی طرف ایسے الفاظ منصوب کی ہیں جو آپ نے نہیں کہے تھے تو ہم یہی بات کہتے ہیں رضا خانی حضرات کو اگر یہ سچی ہیں تب بھی تم جھوٹے ہو اگر ڈاکٹر صاحب سچی ہیں تب بھی تم جھوٹے ہو اور یہی تمہارے بطلان کی دلیل ہے کہ تمہارے لینے کے بات اور تھے دینے کے بات اور ہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سمجھ نصیب فرمائے اور امت مسلمہ کے اتعاد میں جو آپ رکاوٹ بن کے کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عقل سلیم نصیب فرمائے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھیں